اشرہ الزحج کے ان دنوں میں کسرت سے اپنی زبان پر ذکر جاری رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبخت ترین ہے وہ شخص جس کو چار چیزیں مل گئیں زاکر زبان، شاکر دل، سابر جسم اور دین کے مددگار ازواج تو ان دنوں میں پوری خط و لمکان کوشش کریں کہ ہماری زبان زاکر زبان بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کسرت سے تسبیح یعنی سبحان اللہ تحمید یعنی الحمدللہ تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر آپ نے فرمایا تسبیح تحمید تحلیل اور تکبیر ان دنوں میں کسرت سے کرو تو گویا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ ان دنوں میں کسرت سے پڑے اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس روح زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اسی طرح آپ نے وہ خوشک درخت کے پتے جھاڑ کر یہ بتایا کہ جیسے خوشک درخت کے پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اس کے ساتھ اپنی زبان پر تکبیرات جو ہیں وہ اللہ کی پاکی کبریائی اس کی بزرگی اور شان کے لیے کسرت سے اپنی زبان پر تکبیرات بھی جاری رکھیں اور یہ کلمہ اپنی زبان پر جاری رکھیں اللہ ہمیں ذاکر زبان اور شاکر دل عطا فرما دے اللہ 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 موسیقی